اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے دوازہرہ کی میڈیکل ٹیسٹ کا جو تھا وہ آرڈر جاری کیے تھے تاکہ اس کی ایج کا تایون کیا جا سکے آج صبح دوازہرہ کو میڈیکل سینٹر لے کر جایا گیا جہاں پر ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور فائنلی اب جو ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے ہم یہاں پر کہنا یہ مراسب نہیں ہوگا کہ ریپورٹس آ گئی ہیں بلکہ ریپورٹس لیک کر دی گئی ہیں کیونکہ کل عدالت میں سماعت تھی کل ریپورٹ پیش کرنا تھی اور جب عدالت کے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں تو ریپورٹ جو ہے وہ پہلے میڈیا تک نہیں پہنچتی بلکہ سیدھی عدالت میں جاتی ہے اور جیس صاحبان خود اس کو اوپن کرتے ہیں مگر یہاں کچھ الٹ ہی کہانی ہوئی کہ دعا زہرہ کی میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ پہلے سوشل میڈیا تک پہنچا دی گئی اور کھولنے والا کون تھا اس کی سیل جو تھا وہ توڑنے والا کون تھا وہ پولیس اہلکار ہی تھے جیسا کہ ہم اپنی ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ دعا زہرہ کے ساتھ پنجاب سے سندھ آنے والا سفید کپڑوں والا شخص کون تھا اس کا کیا کام تھا آخر وہ کیا کرنے آیا ہے کیا پنجاب جو ہے وہ واپس لے جائے گا دعا زہرہ کو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زہیر نیٹورک جو ہے وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے زہیر کہنے کو تو ایک عام سا چھوٹا سا بچہ ہے اور صرف ایک سمپلی نکاح کیا ہے جو کہ وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھاگ کر شادی کی ہے مگر اصل میں یہ سب کچھ دکھائی ایسا نہیں دیتا ایسا ہے نہیں جو دکھائی دے رہا ہے اب خود سوچیں کہ اتنی فور سائی دعا دالت میں دعا زہرہ کو ایسے لپیٹ کر لے کر آیا گیا جیسے کوئی دہشتگردی کا کیس ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا ہنڈر پرسنٹ شور تھا کہ زہیر نیٹورک جو ہے وہ دعا زہرہ کی عمر کو کسی نہ کسی طریقے سے سولہ سال یا پھر ہر حال میں سولہ سے سترہ سال کا ثابت کر رہے گا جو کہ انہوں نے اب کیا بھی آج کس ویڈیو بے ہم بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے دعا زہرہ کی ریپورٹس منظر آم پر آ چکی ہیں جسے دیکھ کر دعا زہرہ کے فادر جو ہے وہ بہت افسردہ ہیں اور بہت غصے میں بھی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ دعا زہرہ کی عمر جو ہے وہ اتنی تائین کی گئی ہے جتنے سال میری شادی کو بھی نہیں ہوئے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا زہرہ کے میڈیکل جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق دعا زہرہ کو سولہ سے سترہ سال تک تقریبا سترہ سال اس کی عمر تائین کی گئی ہے ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہی دعا زہرہ کے فادر نے سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو دیا ہے جس پہ انہوں نے دکھایا ریپورٹ جو انہیں مصول ہوئی انہوں نے ڈیٹیل کہانی سنائی انہوں نے کہا کہ یہ پروسس اتنا آسان نہیں ہوتا میڈیکل ٹیسٹ کا مگر یہ ایسے لگا جیسے کوئی عام شخص اٹھ کر گیا ہے اور جا کر میڈیکل ٹیسٹ کروایا اور اس کی ریپورٹ آگئی اور بعد میں پورے سوشل میڈیا پر پھیلا دی گئی حالانکہ جب دیکھا جائے سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ جب عدالت میں لے کر آیا گیا تھا دعا زہرہ کو تو اتنی سیکیورٹی اتنی پولیس ایسے جیسے بہت ہائی پروفائل کیس ہے مگر اب جب ٹیسٹ کا معاملہ آیا ہے میڈیکل ٹیسٹ کا تو نہ کوئی خاص ڈاکٹر تھا نہ کوئی ایک پورا پروپر جو تھا وہ بینچ بیٹھا بس ایک عام سی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جس نے میرے سامنے اس کے جوز صرف دیکھے اور عمر کا تائین کر کے لکھ دیا گیا کوئی ٹیسٹ سپیشل نہیں کیے گئے دعا زہرہ کے فادر کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادتی کر رہی ہیں دعا زہرہ کے فادر کا کہنا تھا کہ اس کیس کی وجہ سے جس آئی جی سے چارج لیا گیا تھا اسے عہدے سے ہٹایا گیا تھا ان پولیس والوں نے یہ سب کچھ میرے ساتھ بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہیں انہوں نے پہلے اس کیس کی سنوائی جلدی ٹائم سے پہلے کاروادی سٹی کورٹ کی بجائے سندھائی کورٹ میں لے گئے اور اس کے بعد جو ہے یہ میڈیکل ریپورٹ بھی انہوں نے جالی بن والی ہے لیکن انہوں نے بتایا دعا زہرہ کے فادر نے کہ وہ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر کے آ گئے ہیں انہوں نے پہلے ہی چیلنج کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ بہت غلط بات ہے اگر یہ پولیس پہلے ہی ڈسکلوز کر دے گی پہلے یہ میڈیا پر ریپورٹ دے دے گی تو یہ کون سے قانونی بات ہے یہ کون سے قانون کی بات کر رہی ہے قانون کی بات تو یہ تھی کہ جو ریپورٹ آتی وہ سیدھا سیل فارم میں ہی عدالت میں جاتی جج اسے کھولتے اور بعد میں میڈیا کو دکھاتے مگر انہوں نے پہلے ہی کھول کر سب کچھ دکھا دی جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے جالی ہے دوازارہ کے فادر کا کہنا تھا کہ ان کی شادی کو سترہ سال اور ایک ماں ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ جس کی شادی کو سترہ سال ہوئے ہیں اس کی بیٹی سترہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتے چلیں ہمارے پاکستان میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دوازارہ کا کہنا ہے کہ اس کے فادر نے دو تین سال اس کی ایج کم لکھوائی ہے یہ ہمارے علمیہ ہے پاکستان کا کہ اکثر پیڈنٹس ایسے کہت کرتے ہیں اب اگر دیکھیں برد سرٹیفیکیٹس غلط بن سکتے ہیں چلے مانا بن گیا اس کا غلط لکھوائی ہے ایج کیا میریج سرٹیفیکیٹس بھی غلط بنتے ہیں یہ بات آج تک نہ ہم نے سنی نہ ہم نے دیکھی کیونکہ شادی جس دن ہوتی ہے اسی دن ہی نکاح نامہ جو ہے وہ سائن ہوتا ہے وہ ہی بنتا ہے اور یہ آج تو نیا بنوانے سے رہے مہدی کازمی صاحب نکاح نامے جو ہیں میریج سرٹیفیکیٹس جو ہیں یہ تو بہت پرانے اور سترہ سال پہلے کا ان کا ہے اور اندراج بھی ہے اس کو تو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا پھر بچی جو ہے وہ سترہ سال کی کہاں ہو سکتی ہے یہ لوگ جتنی تگو دو کر رہے تھے جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یہ جالی بنوانے میں وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لاہور سے وہ سندھ آئے تھے اور ان کو اتنا ان کا اثر و رسوخ تھا یہاں پر ان کا ان کو اتنا پروٹوکال دیا جا رہا تھا کہ ادھر کی پولیس جو ہے وہ کسی کو ان کے پاس جانے نہیں دے رہی تھی سینکڑوں لوگوں کو پولیس کو کانسٹیبلز کو پولیس لیڈیز پولیس آفیسرز کو سپیشلی سفید وردی والے کو صرف دعا زہرہ کے اردگید رکھ دیا گیا تاکہ اس کے والدین سے نہ ملنے دیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کریمینلز تک کو اپنے والدین گھر والوں سے ملنے دیا جاتا ہے تو دعا زہرہ نے ایسا کیا کچھ دیکھ لیا یا پھر اس کے پاس کون سے ایسے راز ہیں جو ان کو اتنی تکلیف دے رہی ہیں کہ یہ دعا زہرہ کو اس کے والدین سے ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور انہوں نے لگایا اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ میڈیکل ریپورٹ انہوں نے نکلوا ہی لی ہے اب تو ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دیا اور وہ دیکھیں زہیر کی مدر جو کہ زہیر کے جیل جانے پر کیسے تڑپ اٹھی تھی بل بلا اٹھی تھی اب کہاں ہے وہ کیوں وہ نہیں دیکھ رہی ایک ماں کے آنسو دیکھائی دیں کل سوچل میڈیا پر کہ وہ اب بات بھی نہیں کر پائیں لوگوں نے انٹرویو لینا چاہا میڈیا نے ان سے سوال کرنا چاہا مگر وہ ایک بھی بات نہ کر پائیں اور روتی ہوئی منع کر دیا کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی کیا ان لوگوں کے گھروں میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں یہ پولیس والے یہ وقالا وغیرہ یہ جتنے بھی قانون کے محافظ ہیں کیا ان کی کوئی بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا ان کو ذرا بھی ترس نہیں آ رہا یہ سفید کپڑوں والا اے ایس آئی جس کا تعلق یا تو پولیس سے ہے یا پھر کسی لا انفورسمنٹ ادارے سے ہے وہ پنجاب سے دعا اور زہیر کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ جو ہے وہ سندھ لے کر آتا ہے صرف بڑے عجیب سی بات یہ دکھتی ہے کہ کیا کوئی سندھ میں اتنا نہیں تھا کہ جو ڈیوٹی دے سکے دعا زہرہ کو جو ہے وہ سکوٹ کر سکے مگر مقصد ان کا یہی تھا اس چکس کو اسی کام پہ معمول ہی کر رکھا ہوا تھا اس نے کہ یہ جائے دعا زہرہ کو سندھ لے کر وہاں پر اس کی ریپورٹ جھوٹی میڈیکل بنوا کر اور اپنے ساتھ واپس لے کر پنجاب آ جائے اس کے والدین سے نہ ملنے دیا جائے دعا زہرہ کو میڈیا پر کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا جائے یہ سب ان کی پروپر پلیننگ ہے جو نہ جانے کیوں نہیں ججی صاحب بھی سمجھ رہے کیوں یہ چیز نہیں سمجھی جا رہی جبکہ ان لوگوں کو پتا بھی ہے کہ اس میں وقالہ بھی شامل تھے وقالہ نے ایون ان کو اپنے گھروں تک میں پناہ دی تھی ایک عام سے شخص کے پیچھے اتنی پڑی ہوئی ہے اس کا لب اس کا پیار محبت اس کی بچانے کے لیے کیا دنیا اس لیے اس کے ساتھ دے رہی ہے نہیں یہ کوئی گینگ ہے یہ کوئی نیٹ ورک ہے کیونکہ لوگ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ کسی کی پیار محبت کی سٹوریز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دیں اور ان پر اتنا پیسہ خرچ کریں یہ کچھ نہ کچھ گڑبر ہے جو کہ فیلحال تو اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے اور ہماری پولیس شاید اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہی یہ اپنے مو سے ایکسپٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی شاید ججز یہ چیز دیکھ پا رہے ہیں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سچ اور حق کی جیت ہو اللہ پاک ہے وہ دوازارہ کے فادر کو سبر دے اور حوصلہ دے اور ان کو کامیاب و کامران کرے اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں اور ماں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے ہمیں بھی یہی پر اجازت دیجئے گے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں نیو اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے گا